محرم کا مہینہ 19 جولائی سے شروع ہو گیا ہے محرم کی دسویں تاریخ کو منائے جانے والے یومِ آشورہ کے دن ہی تاجیہ بھی نکالے جاتے ہیں اس بار یومِ آشورہ 29 جولائی کو منائے جائے گا آئیے ایسے میں جانتے ہیں کہ محرم کیوں منائے جاتا ہے نمسکار دوستو بول سکائے میں آپ کا سواگت ہے اسلامی کلنڈر کا پہلا مہینہ محرم بودھوار یعنی 19 جولائی سے شروع ہو گیا ہے یہ مہینہ مسلموں کے لیے بہت خاص مانا جاتا ہے جو کی غم کے طور پر منائے جاتا ہے اس مہینے میں مسلمان خاص طور پر شیعہ مسلم پیغمبر محمد کے نواز سے امام حسین کی شہادت کا غم مناتے ہیں امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے تھے محرم کی دسویں تاریخ کو منائے جانے والے یومِ آشورہ کے دن ہی تاجیہ بھی نکالے جاتے ہیں اس بار یومِ آشورہ 29 جولائی کو منائے جا رہا ہے اسلامی مانتہ کے مطابق سن 61 ہجری یعنی 680 عیسوی میں عراق کے کربلا میں پیغمبر محمد صاحب کے نوازے امام حسین اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے محرم کے مہینے کو لے کر شیعہ اور سنی سمودائے دونوں کی مانتائیں الگ الگ ہیں جہاں شیعہ سمودائے کے لوگ مجلس یعنی امام حسین کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں وہیں سنی سمودائے کے کچھ لوگ آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں سنی لوگ محرم کی نو اور دس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں ویسے اس مہینے مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہوتا حالانکہ سنت کے طور پر مسلم یہ روزہ رکھتے ہیں شیعہ سمودائے کے لوگ اس پورے مہینے ماتم مناتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں محرم کی کہانی کی بارے میں بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ سن 680 میں کربلا نام کی ایک جگہ پر ایک خاص دھرم یدھ ہوا یہ یدھ پیغمبر حضرت محمد صاحب کے ناتے حسین ابن علی اور یجیت کے بیچ میں تھا اپنے دھرم کی رکشہ کے لیے اس یدھ میں حسین ابن علی اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ نے اچھاور ہو گئے کہا جاتا ہے کہ محرم کا مہینے کا دسویں دن وہی دن ہے جس دن حسین علی شہید ہوئے تھے ان کی شہادت کی وجہ سے اس دن شیعہ مسلم لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں محرم کسی تیوہار یا خوشی کا مہینہ نہیں بلکہ یہ مہینہ بہت غم سے برا ہے دیکھا جائے تو محرم اسلامی دھرم کی رکشہ کرنے والے حضرت حسین علی کی شہادت کو یاد کرنے کا سمیہ ہوتا ہے مسلموں کے لیے یہ ڈیڈیکیشن کا تیوہار ہوتا ہے اس مہینے بعد شوک مناتے ہیں اور کئی مسلمان اس مہینے روزہ بھی رکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یجید نے محرم کے دسویں دن حضرت حسین علی کو اور ان کے پریبار والے کو زندگی سے جدہ کر دیا تھا فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں